پانچ سال ہو چکے ہیں یہ گلے پھاڑنے والے دو جو لاہور کے مولوی ہیں جو مجھے کہتے تھے کہ نَدُو عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ اور وہ کہتے تھے آگے ہمارے ساتھ موبالہ کر لیں اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اپر اور عظمت صاحبہ کے اپر ان کو موبالے کا چیلنج دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو تَعْلَوْ نَدُو عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنَبْدَحِلْ فَلَّجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ میں نے کہا تھا تو موبالے والی حدیث مسلم شریف سے اپنے ممبر پہ بیان کر اور جو ابن تیمیہ نے اس کی شرح بیان کی ہے منحاج السنہ میں تیرے ابنے وہ تو ممبر سے بیان کر تو حدیث بھی مسلم کی یہ بیان نہیں کر سکتا سکس ڈبل ٹو زیرو کیونکہ اس میں تیرے مامو کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے سعید ابن ابی وقاس کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سبو شتم کریں تو انہوں نے تین فضائل حضرت علی کے گنوائے تھے ان میں سے ایک موبالے والا واقعہ تھا میں نے چیلنج دیا تھا کہ تو موبالے والی حدیث بھی نہیں پڑ سکتا تو مجھے موبالے کے چیلنج کر رہے نا تو حدیث پوری سنا دے موبالے والی امرا معاویہ اس میں موجود ہے معاویہ نے حکم دیا تو سعید نے انقار کیا مجھے پتا تھا یہ اپنے مامو کو بچانے کی خاطر حدیث نہیں بیان کر سکتا دیکھیں میری قرامت پانٹ سال ہو گئے ہیں نہیں دیش بیان کر سکے کتنی وہ پاڈکاسٹیں دیتا ہے میرے خلاف ہر جمعے کے اوپر لوگوں سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے جیلم جاؤ گے تو اسی اتھے آگے تو سدھا جیل جاؤ گے جیلم بھی جیم نال جیلم بھی جیم نال جنم بھی وہ انہی اسی فیصلہ کرتے ہیں وہ آخرت کا معاملہ ہے وہ تو ہم کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ میں نے تفن ان کے طور پر بات کیے ہر دفعہ جمعے میں وہ کہتے ہیں اٹھاؤ جیلم جاؤ گے اوقات ان کی یہ کہ لاہور میں انہوں نے اتنا بڑا میرے خلاف جب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ٹوٹل کچھ 40-50 بندے وہاں پہ آئے تھے اتنے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے وہ بھی بارش آئی کرامہ ظاہر ہوئی اکڑ گیا سب کچھ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ایف آئی آر کٹوائی وہ ایف آئی آر 24 گھنٹے کے اندر اندر فارغ ہو کے سرد خانے میں چلی گئی انہوں نے اپنی طرف سے یہ وہ گن پوائنٹ میں سمجھ لیں ایف آئی آر کٹوائی پولیس کو کہہ گئے حالی کہ وہ نہیں بنتی تھی تو اس قسم کی ارکتیں کرتے ہیں بجائے یہ ہے کہ بھئی علمی جواب دو جو میں بات کر رہا ہوں اس کی بجائے کیا کریں گے میرے جملے کاٹیں گے ان کو خود رنگ دیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں سے یہ مطلب نکل رہا ہے اس طرح آپ قرآن و سنت کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیں تو اسی قسم کے اس سے بھی خطرناک رزر نکلیں گے میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے کسی نظریے کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی گریفت نہیں کی نظریے کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمیشہ یہ ہے کہ اس نے زبر کو زیر پڑھ دیا وہ اللہ نے مٹی پلیت کی مفتی تکی عثمانی نے ایک آیت سورہ اتوبہ کی مشہور آیت چوبیس نمبر چار غلطی ہیں ایک آیت کے اندر کر دی تو کیا میں نے اس کے بعد کلپ کٹا ہے ان کا کہ بھی اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہو جاتا ہے اس طرح زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے